بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وینس کی 18 اکتوبر کو لیبرا میں ٹرانزٹ ہو چکی ہے تو وینس کی یہ ٹرانزٹ ورگو، لیو اور کیپریکان کے لیے بہتر ثابت ہوگی کافی اچھی رہے گی اور اس پر ہم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم دہرے مہا پروش راج یوگ کی بات کریں گے کیونکہ وینس کی اس ٹرانزٹ سے ایک راج یوگ بھی بن رہا ہے جسے دہرہ مہا پروش راج یوگ کہتے ہیں تو ناظرین 18 اکتوبر کو وینس کی لیبرا میں یہ جو ٹرانزٹ ہوئی ہے یہ تین بروج کے لیے دہرہ مہا پروش راج یوگ بنا رہا ہے اور ویسے بھی آسٹرالوجی کے مطابق وینس جو ہے جس کو زہرہ کہتے ہیں یہ شان و شوقت، دولت، ایش و عشرت اور مادی خوشیوں کا پلانٹ ہے تو اس دہرے راج یوگ سے جو زوڈیک سائنس فائدہ اٹھائیں گے اس لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے ایریز ایریز، وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا بلکہ وہ تمام حملی لوگ بھی جن کے برچارٹ میں وینس کی پوزیشن کمزور ہے ان تمام لوگوں کے لیے بھی وینس بہت اچھے ریزارٹس لائے گا اب چونکہ وینس دولت کا پلانٹ ہے اور آپ کے لیے یہ ایک مالویا راج یوگ بھی بنا رہا ہے تو وہ تمام حملی لوگ جنہوں نے کوئی لوٹری ٹکٹ خرید کے رکھا تھا کوئی پرائز بانڈ خرید کے رکھا تھا تو اب اگلے ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا لوٹری ٹکٹ لگ سکتا ہے پرائز بانڈ لگ سکتا ہے آپ کو اچانک سے کہیں سے رقم مل سکتی ہے کوئی ڈوبی ہوئی، پھنسی ہوئی رقم مل سکتی ہے اب آپ کو اچانک سے بڑے مالی فائدے ہو سکتے ہیں کاروبار کر رہے ہیں تو اچانک سے آپ کی کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے کوئی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے جاب کر رہے ہیں تو اچانک سے آپ کی سیلری بڑھ سکتی ہے کوئی ایوارڈ، ریوارڈ، کوئی بونس مل سکتا ہے کوئی پیسوں کا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہیں جو کام کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی رقم تھی جو ڈوب گئی تھی آپ اس سے نا امید ہو چکے تھے تو اب آپ لوگوں کو اس رقم کا پیچھا کرنا چاہیے کیونکہ اب اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی وہ ڈوبی ہوئی، پھنسی ہوئی رقم بھی آپ کو مل سکے گی اور ویسے بھی آپ لوگوں کے کریئر کے لیے یہ ایک بہت اچھا زبردست ٹائم ہوگا ایک گولڈن پیریڈ ہے آپ کو اپنے کریئر میں کچھ نئی اپرچنیٹیز ملیں گی آنگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے نئی نئی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی آپ کے لیے آمدن کے نئے ذرائع پیدا ہوں گے اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ لوگوں کو اب جاب کے لیے کوششیں کرنی چاہیے اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے آپ کو سوچ سمجھ کے ایسا کوئی کام کرنا چاہیے ایسا کوئی کاروبار کرنا چاہیے کہ جو کاروبار فیوچر میں آپ کو بڑا پرافٹ دے سکے وہ کاروبار پھیل سکے بڑا کاروبار بن سکے اگر آپ جاب کر رہے ہیں چاہے آپ پرائیوٹ جاب کر رہے ہیں یا گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو کام کے جگہ پر اب آپ کو کچھ نئی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں آپ کے اختیارات بڑھ سکتے ہیں تو ایریز جہاں اب آپ لوگوں کو کچھ بڑی کامیابیاں ملنے کا امکان ہے وہیں آپ لوگوں کے اندر تھوڑی انا آ جائے گی ایگو آ جائے گی تھوڑا تکبر بھی آ سکتا ہے تو یہاں آپ لوگوں نے اس تکبر کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنی ہے کام کے جگہ پر آپ نے اپنے کو ورکرز کی عزت کرنی ہے خاص طور پر خواتین کے ساتھ آپ نے بہت اچھا سلوک رکھنا ہے ان کا احترام کرنا ہے ہاں اس ڈیوریشن میں صحت کے تھوڑے مسائل ہو سکتے ہیں خاص طور پر آپ لوگوں نے اپنے کھانے پینے میں بہت محتاط رہنا ہے اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے وقت پر کھانا کھانا ہے مناسب کھانا کھانا ہے کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے جنسی طاقت میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے پانی کا استعمال زیادہ رکھیے گا گردوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا آنکھوں کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت بہتر رہے گا آپ کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ اپنے پارٹنر کے ساتھ رشتہ بہت خوبصورت رہے گا اگر آپ محبت کے رشتوں میں ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وقت بہتر ہے آپ کو رشتہ بھی جوانا چاہیے آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا اور ویسے بھی آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیٹ پر جا سکتے ہیں آوٹنگ پر جا سکتے ہیں نئے تعلقات بنانے کے لیے نئے رشتے بنانے کے لیے یہ وقت بہتر رہے گا اس لسٹ میں جو دوسرا خوش نصیب زوڈیاک سائن ہے وہ ہے جاملائے برج جاؤسا جاملائے 18 اکتوبر کو وینس کی لیبرا میں ٹرانزٹ ہو چکی ہے وینس کی یہ ٹرانزٹ ورگو لیو اور کیفریکان کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور اس پر ہم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم دوہرے مہا پروش راج یوگ کی بات کریں گے جو وینس کے اس ٹرانزٹ سے بن رہا ہے 18 اکتوبر کو وینس کی لیبرا میں ٹرانزٹ تین بروج کے لیے دوہرہ مہا پروش راج یوگ بنا رہا ہے اور ویڈک آسٹرالوجی کے مطابق وینس شانشوکت دولت ایشو اشرت مادی خوشیاں روپیہ پیسہ ان تمام چیزوں کا پلینٹ ہے تو وینس کی یہ ٹرانزٹ جیمنائز آپ کے لیے ایک بھادرہ راج یوگ بنا رہا ہے اور اسی راج یوگ کے ساتھ ساتھ ہنس راج یوگ بھی بن رہا ہے اور یہ دونوں راج یوگ آپ کے کام آپ کے کاروبار آپ کے کریئر ان تمام معاملات میں آپ کو ترقی دیں گے اب آپ لوگوں کو اپنے کریئر میں بہتر اپرچنیٹیز مل سکتی ہیں اگر آپ نے پراپٹی خریدنے کا پلین بنا کر رکھا ہوا تھا تو یہ وقت بہتر ہے آپ پراپٹی خرید سکیں گے گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو گاڑی کا سکھ مل سکے گا گاڑی خرید سکیں گے اگر آپ کا تھانا کے چہری میں عدالت میں کوئی معاملہ کوئی مقدمہ چل رہا تھا تو اس معاملے میں اس مقدمے میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے تو ان دنوں میں ویسے اگر آپ اپنے ہاتھ پر زمرد پہنیں گے تو اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا ایمرلڈ پہنیں گے اب وینس آپ کے فیفت ہاؤس میں ہے تو یہ وقت کریئر میں ترقی کرنے کا وقت ہے آگے بڑھنے کا وقت ہے کچھ بڑے سٹیپس لینے کا وقت ہے کریئر کے حوالے سے کچھ بڑے فیصلے کرنے کا وقت ہے اگر کام کے جگہ پر کچھ مخالفین تھے کچھ آپ کے دشمن تھے وہ آپ کو پریشان کرتے رہتے تھے تو اب وہ تمام مخالفین وہ تمام دشمن آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے یا آپ ان پر غالب آ جائیں گے اور بہت سے جیمنائز اپنے مخالفین کو اپنا دوست بنا لیں گے آپ اپنے مخالفین کو قائل کر سکیں گے اور اگر آپ کا مخالف آپ کا باس ہی تھا آپ کا سینئر ہی تھا تو اب آپ لوگ اسے بھی قائل کر سکیں گے وہ آپ کی بات مرنا شروع کر دے گا یا کر دے گی اور خاص طور پر اگر آپ میل ہیں اور آپ کی باس فی میل ہے تو آپ لوگ زیادہ آسانی سے اسے قائل کر سکیں گے اور اگر آپ فی میل ہیں اور آپ کا باس میل ہے اپوزٹ جنڈر کا ہے تو آپ لوگوں کو اسے قائل کرنے میں بہت آسانی رہے گی ویسے بھی وینس کی اس ٹرانزٹ سے آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی خبریں ملے گی خاص طور پر سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت بہتر رہے گا اگر آپ کسی دوسرے ملک کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کر رہے تھے تو یہ وقت بہتر ہے وہاں سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے ویسے بھی صحت آپ کی بہتر رہے گی ہیلڈی محسوس کریں گے اور اس کے علاوہ جس طرح آپ کی اپنی ایک طبیعت ہے اپنی ایک فطرت ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ آزاد زندگی گزاریں بلکل ایسے ہی آپ آزادانہ زندگی گزار سکیں گے وہ تمام جیمنائز جنہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی آپ کی پڑھائی میں ایک گیپ آ گیا تھا تو اب اگر آپ دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت بہت بہتر ہے جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے محبت کے معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہو جائے گا قربت بڑھ جائے گی محبت بڑھ جائے گی اور دوسری طرف وہ تمام جیمنائز جو شادی شدہ ہیں ان کا اپنے شریک کے حیات کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرے گا آپ کا شریک کے حیات آپ کے کاموں میں آپ کے کریئر میں آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی آپ کی مدد کرے گا اور اس سے آپ لوگ بڑے خوش رہیں گے ذہنی طور پر متمن رہیں گے اور اگر آپ کے دل میں کوئی خواہش تھی کوئی دبی ہوئی خواہش تھی آپ اس کو پورا کرنے کے مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں تو اب آپ کی وہ دبی ہوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے وہ دبی ہوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے کوئی ڈوبی ہوئی پھنسی ہوئی رقم بھی آپ کو مل سکتی ہے اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڑیک سائن ہے وہ ہے کینسر برج سرطان کینسیرینس وینس کی لیبرا میں ٹرانزٹ ہو چکی ہے 18 اکتوبر کو اور وینس کی یہ ٹرانزٹ ورگو نیو اور کیپریکان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی اور اس پر ہم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم دوہرے مہا پروش راج یوم کی بات کریں گے اور 18 اکتوبر کو وینس کی لیبرا میں یہ جو ٹرانزٹ ہوئی ہے اس سے تین بروج کو بہت فائدہ ہوگا دوہرہ مہا پروش راج یوم بن رہا ہے اور آسٹرالوجی میں وینس کو یعنی کہ زورہ کو شان و شوقت دولت ایش و عشرت اور مادی خوشیاں دینے والا پلینٹ سمجھا جاتا ہے تو کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے یہ دو راج یوم بنا رہا ہے سوشا اور بالویا تو وہ تمام کینسیرینز جو بے روزگار ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اس وقت اگر آپ جاب کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو ایک بہتر اچھی جاب مل جائے گی اور وہ تمام لوگ جو پہلے سے جاب کر رہے ہیں ان کی ترقی ہو سکتی ہے کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے بہت معاملات بہتر رہیں گے کام کے جگہ پر آپ کو آسانیاں ملے گی آپ کو اپنے بچوں کی طرف سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے وہ تمام کینسیرینز جو میڈیا سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں ٹی وی فلم ڈراما ان تمام سیکٹرز میں کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اگر آپ آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کو بڑی کامیابیاں مل سکتی ہیں بہت بہتر وقت رہے گا آپ لوگوں کے لیے آپ کو اپنی والدہ کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے گاری خریدنا چاہتے ہیں تو وقت اچھا ہے پراپٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی یہ وقت بہت بہتر ہے اگر پہلے آپ کے کام رک رہے تھے اسائنمنٹس مکمل نہیں کر پا رہے تھے کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھی تو اب آپ تمام کام اپنے سکیئیول کے مطابق مکمل کر سکیں گے بس آپ نے ایک احتیاط کرنی ہے کہ کام کے جگہ پر آپ نے بحث مباسوں سے بچنا ہے لڑائی چھگڑوں میں آپ نے نہیں پڑنا اپنے کام سے کام رکھنا ہے کیونکہ آپ اپنے کام کی طرف جتنا فوکسٹ رہیں گے ڈیڈیکیٹڈ رہیں گے اپنے کام کی طرف آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ نے خود کو ڈسٹریکٹ نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ نے کام چھوڑا دوسرے کاموں میں پڑ گئے تو آپ کے لیے مشکلات بھی بڑھ جائیں گی تو آپ نے اپنے کام کے ساتھ جڑے رہنا ہے کیونکہ یہ وقت بہت اچھا وقت ہے آپ جاپ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اب آپ لوگوں کی انکم بڑھے گی آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے مالی زندگی بہتر ہوگی خوشحالیاں شروع ہوں گی ادھورے خواب پورے ہوں گے گاڑی گھر خلی سکیں گے ادھوری خواہشیں پوری ہوں گی رکے ہوئے کام پورے ہوں گے رکاوٹیں دور ہوں گی اور وہ تمام کینسیرینز جنہیں اور وہ تمام کینسیرینز جو اپنی ہی کسی بری عادت کی وجہ سے پریشان تھے تو اب اگر آپ اپنی وہ بری عادت چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہتر ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ وہ بری عادت بڑی آسانی سے چھوڑ بھی سکیں گے خوش رہیں خوشیاں بانٹھتے رہیں جاتے جاتے وڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ